موسیقی Praise the Lord Hallelujah قدام دیس مسیح کے جلالی مبارک اور محیب نام میں میں پاسدانش پیٹر اور پاسد سرفراز ویلیم کے ساتھ آج آپ کے کتنوں پر سلام پیش کرتا ہوں what a joy it is for us to be here in the presence of God خدا کی حضوری کے اندر اور آج چونکہ میں یہاں تھا so I just thought to have this wonderful opportunity to come up with پاسد سرفراز اور مل کر تھوڑی دیر کے لیے اب تمام پیارے بہن بھائیوں سے ہم خدا کا کلام شیئر کریں گزشتہ دن میں جب یہاں پر آیا تو خداون نے یہ ایک نیا انکشاف مجھ پر کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو میں نے ایک روکو کا ریموٹ پڑھا ہوا دیکھا ایک میڈیا پلیٹفارم ہے روکو نام کا ایپی ٹی وی ہے اور گریس نیٹورک گواہی ٹیلویجن اور یہاں پر امریکہ میں بھی ایکسیسیبل ہیں اور یہاں پر بھی جو کلیسیہ مقیم ہے وہ خدا کے کلام سے اس طرح سے برکت پا رہے ہیں سو میں آج پاسسر فراس کے ساتھ جب یہاں پر ہوں تو ایک خدا کے کلام کا اقتباز میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم یقیناً خدا کے خادم سے خدا کے کلام کی امیق باتوں اور سچائیوں کو سیکھیں گے خروج کی کتاب پرانے اہدنامہ یا اہد عتیق میں سے خروج کی کتاب اور اس کا چودماں باب اور اس کی دسویں تچند ایک آیات میں خدا کے کلام میں سے پڑھنے لگا ہوں یہاں پر لکھا ہے اور جب فراون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہائیت خوف زدہ ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال آیا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے اور ہم مصریوں کی خدمت کریں آگے سوالیہ نشان ہے پھر کہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا اور پھر آگے لکھا ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا درو مت چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا خدا کی نجات کے کام کو دیکھو اور جو آج تمہارے لیے جو آج تمہارے لیے وہ کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابتک نہ دیکھو گے خدا کے کلام کا پڑا اور سنا جانا اب تمام کے لیے بائی سے برکت ہو سوکر پھر آج یہاں جو آج تمہارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک بک بلسنگ بارہا خدا نے آپ کو یہاں لے کر آیا ہے اور اس نے آپ کو استعمال کیا ہے لیکن جو جیسے آپ بتا رہے تھے بہت دفعہ برکتیں ہماری زندگی کے لیے خدا رکھتا ہے وہ برکتیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ how to access this blessing which is already in place for us so اسی طرح روکو ٹی وی پر جو ہے وہ گریس گواہی اور دیگر چینل موجود ہیں اور اس کا ریوونٹ بھی ہمارے پاس ہے لیکن we don't know اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرح سے انہیں operate کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ نورتھ امریکہ میں اور یہاں دنیا کے حصے میں کس طرح سے اس 24x7 transmission سے برکت پاسکتے ہیں سو پہلے تو اس بات کا شکریہ اور مجھے یقین ہے کل پاسٹر روبن اور چند ایک دوست ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ہم نے شیئر کیا کہ کس طرح وہ روکو ٹی وی سے جو ہے وہ اور مسیحی نشریہ سے برکت پاسکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہاں موجود کی ہے ہمارے لئے برکت کا سبب ہے ایک بات جو میں اس ریفرنس سے جو آپ نے پڑھا ہے موسیٰ اور فیراؤن کے حوالے سے اور یہ انتہائی سبق آموز جو ہے وہ پیسج ہے سب سے پہلی بات کہ ایون دو اسرائیلیوں نے خدا کے ان دس بڑے کاموں کو دیکھا تھا جو بنائیں خدا نے مصریوں پر بھیجی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مصیبتیں مصریوں نے اٹھائیں خدا نے ان پر میں کہتا ہوں اٹھائیں نہیں بلکہ خدا نے ان پر بھیجی تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو جانے دیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسرائیلیوں کا پیچھا کیا نمبر پہلی بات کہ ہم خدا کے بڑے کاموں کو بھول جاتے ہیں جب بھی کبھی مشکل ہماری زندگی میں آتی ہے ہم خدا کے تمام بڑے کاموں کو بھول جاتے ہیں ہم اس طرف یہ یاد رہتا ہے کہ آپ بہت مصیبت میں اب جو ہے وہ شیطان ہمارے پیچھے آ رہا ہے اب ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اب فائنینشل کرائشس ہماری زندگی میں آ گئے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے کتنے بڑے کام ہمارے لیے کیے ہیں سو اسرائیلی شاید اس وقت بھول گئے کہ خدا نے کتنے بڑے کام ان کے لیے کیے ہیں لیکن موسیٰ جو مین آف ویجن تھا جیسے خدا نے کھڑا کیا تھا اس بڑے کام کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس سرزمین میں لے کر جائے جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں ملک کنان میں لے کر جائے وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے لیکن اسرائیلی جو تھے وہ ڈاوہ ڈول تھے ان کی طبیعت میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سرکشی اور بھگاوت ان کے اندر تھی کہ جب بھی کچھ ہوتا وہ خدا سے کو اٹیک کرتے ہیں موسیٰ تو سانو کتے لے کے آگئے ہیں کبھی کو بار کیا خیال ہے جانشوائی ہم بھی یہ لوگ بھی آپ کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ اور وہ کہتے ہیں پہ جی مرن آس کے ایسی اٹھے گئے ہیں سیگال ہے مشکلہ سائیان آسے انہیں کرچن آسے انہیں سو ایٹھ اس سچ آئی تینک ہمارا جو رویہ ہے کبھی کبھار وہ ہمارے ایکشن سے زیادہ لاؤڈر جو ہے وہ رییکٹ کرتا ہے اور ہم خدا کو بھول جاتے ہیں سو پہلی بات آئی تینک جو میرے نزدیک سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں خدا کے بھلے کاموں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہیں سچ بات ہے پہلے سب ایک بڑی زبردست چندے پوائنٹس یہاں پر اس حوالے کے اندر مجھے نظر آ رہے تھے پہلی بات تو یہ کلام میں لکھا ہے دسویں آئی تھی کے اندر کہ جب فراؤن کو وہ نزدیک آتے ہوئے دیکھتے تھے تو it's same آج بھی جب مسئیبت قریب آ جاتی ہے تو ہم ایک دم کڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا اور ایسا کیا ہو گیا but as you said that موسیٰ was the man of vision خدا کی رویا رکھنے والا ایک شخص ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے خدا کا بلایا ہوا خدا کا چنا ہوا خدا کا ہاتھ اس پہ خدا کا کلام اس کے پاس ہے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن امانداروں کے پاس تو خدا کا کلام ہیں ان کے دلوں میں تسلی بھی ہے بالکل اتمنان بھی ہے مصیبتیں آتی ہیں میں پچھلے دنوں یہی امریکہ میں last Sunday کے کلام سنا رہا تھا اور میں نے اس کے اندر کہا کہ the God's way is not always to keep you at a comfort zone and then perform a miracle خدا in mids of darkness اپنی روشنی کو جو ہے وہ چمکاتا ہے جہاں پر مسیبت ہے اس مقام پر خدا ظاہر ہوگا اور موسیٰ کی statement وہ کہہ رہا ہے ڈرو مت بی سٹل ٹھیر جاؤ رک جاؤ بھائی دیکھو تو صحیح کہ خدا کرنے کیا لگا ہے پھر آگے اس نے کہا آج تو تم اس بڑے پہاڑ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو تم دیکھ رہے ہو فراہون آرہا ہے موت ہماری طرف آرہی ہے دبکی آرہی ہے لیکن کہا جو آج تم دیکھ رہے ہو وہ آج کے بعد کبھی دیکھو گے ہی نہیں خدا اس کا کیا کما یوں کر دے گا کہ جیسے وہ عبلیس تمہارے پیچھے کبھی تھا ہی نہیں اور آج میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو اس اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے بس اب آپ کا کیا کہال ہے اس کلام کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھا یہ مشکل ہے یہ صرف وہ ہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے خدا کی بھلائیوں کا مزہ چکھا جنہوں نے جن کے بارے میں خدا نے جس کے بارے میں ضبور نویس لکھتا ہے کہ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے اب بوسا نے خدا کی قدرت کا بہت قریب سے تجربہ کیا تھا اچھا ہے تو مشکل حالات ہیں فوجیں گھوڑے رتھ آ رہے ہیں اور ایسا سماہ ہے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور وہ بڑا دہشتناک لمحہ ہوگا ان کو لگ رہا ہوں گا بھائی اب جب ہم یہ لے کر جائیں گے یہ ہم پر دگنا ظلم کریں گے ہم سے زیادہ مشکت کرائیں گے سو ان کا ذہن وہاں پر لگا تھا کہ اب ڈبل میند کرنی پڑے گی اب ہم میں ڈبل ظلم سہنے پڑیں گے اب دکھ جو ہے فیراؤن کا اور ہم پر جو ہے وہ بڑھ جائے گا بڑھے گا لیکن ان حالات میں موسیٰ کی نظر خدا کی قدرت پر تھی بہت دفعہ ایک گیت بھی کسی نے کہایا ہے یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں پڑی ہیں میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا تو کبھی کبار ہم مشکلوں پر فوکس کرتے رہتے ہیں پنیسرہ کون بھی مشکل حالات میں دیو انہوں نے کہا بھائی جی یہ رد تھا رہے ہیں یہ ہمیں گسیڈ کے لیتے لیے کر جائیں گے اور ڈبل لیکن خدا کا کلام موسیٰ کی زندگی میں ٹھہرا ہوا تو اس نے کہا یہ ایمان کی بولی موسیٰ نے بولی جب ایسا وہاں پر مصریوں کی ایک بات بڑی زبردست لگی ہے گلامی کو وہ خدمت کا نام دینا شروع گلامی کو یہاں پر لکھا ہے انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمارے لیے یہ بہتر تھا کہ ہم مصر میں رہ کے فراہون کی خدمت کرتے اچھا گلامی تھی ہے گلامی سب گلامی مشکت تھی مشکت تھی اب ان کو جب مشکل نظر آئی ہے تو نگاہیں کئی اور لگ گئیں دماغ کئی اور چلے گیا تو گلامی انہیں خدمت لگنا شروع گئے سیئے بات ہے جنہوں نے کہ انہوں نے بہتر ہے سیئے بہتر ہے سیئے بہتر ہے موسیٰ جنہوں نے بہتر ہے آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہ ایک بندے کی میں بات سن رہا تھا اس نے کہا کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں چیزوں کو اچیف کرنے کے لئے کسی مقام پر پہنچنے کے لئے اس مقام پر پہنچنے کی راہ کو دریافت کرنے کی کوشش اور جستجو میں لگا رہتا ہے اچھا لیکن جو کمزور مائنڈ سیٹ والا بند ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی خواہشات اور اس مقام تک نہ پہنچنے کے بہانوں کی تلاش کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو the same رویہ the same behavior is what's happening here right now یہاں پر وہ بھی وہ بھی اپنی غلامی کو خدمت کا رام دے بیٹھے ہیں اور آج بھی کئی سارے مانداروں کی حالت ایسی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہیں چاہتا خدا کا کیا منصوبہ دیکھیں خدا نمبر ون خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ میں انہیں غلامی سے چھڑا جب خدا جب موسیٰ کو خدا نے چنا تو موسیٰ جو کچناو جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کی دعاؤں اور ان کی آہو نالا پر تھا خداون اپنے لوگوں کو دیکھ اور پھر کلام میں لکھا ہے خروچی کتاب میں کہ میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو غلامی سے چھڑا ہوں سو خدا نے جب یہ ٹھان لیا کہ میں انہیں چھڑاؤں گا تو خدا کہہ کر کبھی نہیں مکرتا جب اس نے کہہ دیا تو لوگ بلے یہ کہیں لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہے انسان کے تو دیکھیں رویہ تبدیل ہو گئے ہو گئے انہیں کہا جی ہم غلامی میں نہیں خدمت کریں گے لیکن خدا نے یہ فیصلہ کیا میں نے چھڑا ہوں اور خدا نے موسیٰ کو ایک بہت سپر نیچرلی خدا نے اسے نمبر ون بچایا جب وہ بیٹے قتل ہو رہے تھے اس کے بعد خدا نے اسے استعمال کیا اور خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ خدا موسیٰ کے وسیلہ سے انہیں ریسکیو کریں سو خدا کا مشن اکومپلشٹ خدا نے کرنا ہے لیکن موسیٰ کا کلام میں سمجھتا ہوں اس انتہائی خوف اور دکھ کے عالم میں بہت ہی زیادہ حوصلہ عبزہ ہیں موسیٰ نے کہا خوف نہ کرو بندوں سے خوف نہ کرو آج انسان ہی سے سب سے زیادہ خوف ہے سج بات ہے انسان ہی لوگوں کو خوف اور عبرت کا نشان بنائے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں دانش بھائی اس وقت جہاں پر اس مومنٹ پہ جہاں پر ہم ہیں ہمارے ملک میں سپیشلی جہاں پر اسلامی ممالک ہیں یہاں پر بھی یورپ میں ہر جگہ ایک بہت بڑا خوف تاری ہے جب سے اس سویڈش بھائی نے جو بھی تھے میں سمجھتا ہوں انہوں نے قرآن کو جلایا اور اس کی اس کے نتیجے میں ایک بڑا خوف دنیا پر تاری ہے سب سے پہلے تو میں اور بھائی دانش گریس نیٹ ورک اور گواہی ٹیلیویجن کی طرف سے قرآن پاک کی جو بے حرمتی سویڈن میں ہوئی ہے ہم اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے ہمیں احترام کرنا چاہیے اس طرح کا جو ظالمانہ رویہ ہے ہمیں اس سے نہیں اپنانا چاہیے اب وہ تو اس نے کر دیا لیکن خوف کتنا تاری ہے سچ بات ہے کرسچنوں پر کیسا خوف اور ہم دیکھ رہے ہیں اسے سن بھی رہے ہیں اور اسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ بہت زبردس بات ہے آج آج میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارے یہاں پر بڑے بوجھ کے ساتھ آنے کا سبب بھی یہ تھا کہ خوف عبلیس لاتا ہے یاد رکھیں کلام لکھیں خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے لیکن میں آج اس کے لٹرل میننگ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں بائبل مقدس میں جہاں کہیں خدا کے خوف کا ذکر ہوا ہے بائبل وہاں پر اس خوف کے بارے میں بات نہیں کرتی جو لوگوں کو ڈراتا لوگوں کو یتیمیت کی طرف لے جاتا ہے یا لوگوں کو حراسہ کرتا ہے بلکہ خدا کا خوف خدا کی تابعہ داری بتاتا ہے خدا کے سپرد ہونا بتاتا ہے خدا کے سامنے پیش ہو جانا بتاتا ہے خدا کو اپنا آپ سونپ دینا بتاتا ہے جو کوئی خداون کے خوف میں ہے بائبل کہتی ہے اس کے لئے تو حکمت کے دروازے اور چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں لیکن وہ شخص جو دنیا حالات اور واقعات کے خوف کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ اپنی زندگی میں ناکامی پستی اور زوال کا تجربہ کرتا ہے جو کہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے خدا کا منصوبہ ہر ایک ایماندار کے لئے بڑوتی کامیابی سرفرازی برومندی اور کامیابیوں کا منصوبہ ہے اور اس کے اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اس نے مصریوں کے لئے سوچے ذرا تھوڑی دیر پہلے یہ مصری بڑھ بڑھ آ رہے ہیں بھائی خدا کتنا رحیم ہے خدا کتنا شفیق ہے ابھی یہ بڑھ بڑھا رہے ہیں تانے کس رہے ہیں موسیٰ پہ مرد خدا the man with the vision اس پر تانے کس رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد خدا اپنے اسی بندہ کے وسیلہ پانی کے دو ٹکڑے کر کر انہیں دکھاتا ہے کہ وہ کتنا قادر ہے وہ کتنا مہربان ہے وہ کتنا شفیق ہے میرے بھائی اور میری بہن ہم آپ کو یہ بات باراور کروانا چاہتے ہیں موسیٰ کی مارفت بکشا گیا یہ کلام آج آپ کی اور میری زندگیوں کے لیے بھی تقویت ہے کہ جو مصیبتیں آج آپ دیکھتے ہیں انہیں پھر کبھی بھی نہ دیکھیں گے اگر آپ بھی مار لے آئیں گے اس بات پر تو یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے جس طرح انہوں نے کہا it's impossible now it's our time to die ہم مرنے والے ہیں یہ impossible ہے ہو سکتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں بھئی یہ impossible ہے پاستر دانش پاستر سرفراز آپ لوگ تو آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں ایک بندے نے کہا I have been there I have done that ہم نے وہ کیا ہے ہم نے دیکھا ہے اور ہم خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے کے بعد guaranteed آج کل آج کل آپ کو پتا ہے نکالے بہت سارے ہیں duplicates بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں ہم نے genuinely خدا کی بچانے والی قدرت خدا کی چھڑانے والی قدرت the delivering power of God کا ہم نے تجربہ کیا ہے اور جس نے ہمیں بچایا جس نے ہمارے لیے جس نے مصر کی گلامی میں سے نکرے ہوئے اسرائیلیوں کے لیے پانی کے دو ٹکڑے کر دیئے وہ آپ کی زندگی کے لیے بھی کر دے گا آج ہی یسو مسیح کے نام میں پاستر فراز آج کیا کوئی special nugget کوئی special بات ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے میرے خیال میں ایک بات جو بہت دفعہ ہم خود wrestle کرتے رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے وہ مسائل کو حل کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے لیکن موسیٰ نے کیا کہا what a powerful word that you have bring today کہ خوف نہ کرو چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام کو دیکھو کم آن اس کا مددہ بھی یہ ہے کہ اپنی طاقت پر نہیں اپنی صلاحیتوں اپنے پیسے اپنے رسورسز اپنے ریلیشنشپ پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر انحصار کریں آج میری اور آپ کا سروائیول اور برکت کا جو نمبر ون سورس ہے وہ خدا کی قدرت ہے آمین خدا روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہم فتح پا سکتے ہیں ہمارے بندن ٹوٹ سکتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے ہماری خدمتیں اور ہماری ٹیرٹ بھی بڑھ سکتی ہے صرف خدا پر انحصار کرنے سے کبھی کبار میں گزرے دنوں میں ایک بات سیکھ رہا تھا کہ ہم خدا کا کام اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہسی خود کچھ سب کچھ کر لانگے لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں آؤ اپنی طاقت پر نہیں خدا کی کترت پر نظر کریں اور وعدہ کیا ہے کہ جن دشمنوں کو آج تم دیکھ رہے ہو موسیٰ کو موسیٰ نے انہیں کہا انہیں پھر کبھی نہ دیکھو گا بایدانی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ایک رستے سے لیکن ساتھ ساتھ رستوں سے ہو کر بھاگ جائیں گے سو میرا ایمان ہے کہ جب آپ خدا کی قدرت پر بھروسہ کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں فتح اور برکت کو دیکھیں گے آمین آمین اور آج ہم آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے بہن بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ضرور آپ کو انکراج کرتا ہوں اس لائف سٹریم کو شیئر کریں اور دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ پیغام یہ بات یہ ریمائنڈر برکت کا سبب ٹھہرے گی کہ کتنا ضروری ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھیں اور چپ چاپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں محنت کرنا چھوڑ دیں مشکت کرنا چھوڑ دیں یا قدم بڑھانا چھوڑ دیں یاد رکھیے گا کہ جب وہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا تھا کہ چپ چاپ خدا کے کام کو دیکھو وہ بڑھ بڑھا رہے تھے بڑھ بڑھانا بند کر دیں ایک بڑا حیصل ہے ایک بڑا ٹرپ ہے اتنا بڑا ٹرپ ہے جو لوگ بڑھ بڑھا رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ کبھی بھی برکتوں کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے نہیں دیکھ سکتے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بڑھ بڑھانے والا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی برکتوں کو نہیں دیکھے گا کل رات ہی کو میں اور بھائی سر فراز اور چند دوست جب بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی اور میں اپنے ان دوست سے اس بات کو اصلاحی طور پر اصلاحتاں کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص تھا وہ کسی کے بارے میں بڑی برائی کر رہا تھا he was he was just مربرین وہ بار بار بڑھ بڑھا رہا تھا اس شخص کے بارے میں اور میں جے خدا کے روح نے میرے دل کے اندر ایک دم تحریح ڈالی کہ یار اس سے ریبیو کر اور کیوں کر خدا نے کہا یہ خود اپنی برکتیں روک رہا ہے اور میں بڑا عویز ہوا خدا نے اس دن اس بات کو مجھ پر ریبیل کیا کہ وہ برکتیں یا وہ لوگ جنہیں آپ بڑھتا پھولتا وہ دیکھ رہے ہیں جن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں خدا سمندروں کے سینے کو چاک کر رہا ہے جن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں خدا انہوں نے فتوحات بخش رہا ہے جب آپ ان لوگوں یا ان برکتوں کے بارے میں اپنے مو سے منفی باتیں نکالتے ہیں ان منفی باتیں نکالنے کے سبب سے خدا کبھی بھی آپ کو وہ برکتیں نہیں بخشتا آپ ان برکتوں سے رہ جاتے ہیں and it's a spiritual principle ہماری زندگی روحانی اصولوں پر مبنی ہے جب تک ہم ان اصولوں کو پورا نہیں کرتے یاد رکھیں کہ خدا کی برکتوں کا تجربہ بھی نہیں کرتے so it's very important to stay still in the presence of God اور پھر دیکھیں کہ خدا اپنی نجات کے کام کو کس طرح آپ کی زندگی کے اندر کرتا اور آپ دیکھیں گے I would request پاس سرفراس کہ وہ اس وقت ہمیں ایک دعا میں لیڈ کریں اور جتنے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور جو بعد میں دیکھیں گے ان تمام کے لیے بھی آج ہم برکت کی دعا کریں and I believe کہ خدا ان بہت ساری میڈیوں کو توڑے گا بہت ساری زندگیوں کو بندنوں سے ازاد کرے گا حلاتوں کو تبدیل کر دے گا just believe on the word of God hallelujah آئیے دعا کرتے ہیں خدا ان ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ میں شاید ایسے بہن بھائی بھی اس براڈکاسٹ کو ابھی دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے جنہیں یوں لگ رہا ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمارے تاقب میں رہتا ہے ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ہم خوف میں مبتدہ رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی گر پڑیں گے ہم ابھی تباہ ہو جائیں گے لیکن خدا کا کلام آج اس براڈکاسٹ کے وسیلہ سے آپ تک پہنچ رہے کے چپ چاپ کھڑے رہو خوف نہ کرو اور خدا کے عجیب کاموں کو دیکھو خدا کا کلام کہتا ہے میں تمہارے لیے جنگ لڑوں گا وہ یہوہ صاحب جنگ ہے جو ہماری جنگیں لڑتا ہے سو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اپنا ایمان اپنی آنکھیں یسو پر لگا لیں کیونکہ یسو مسیح نے اس جنگ کو سلیپ پر فتح میں تبدیل کر لیا ہے وہ آپ جنگ جیتے ہوئے ہیں صرف آپ کو ایمان لانا ہے خدا باپ میں اور پاسدادانش پیٹر مل کر خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں اے خداون ایک ایک بھائی اور بہن کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں خداون جو خوف میں مبتلا ہے بیماریوں کا خوف مالی بہرانوں کا خوف خاندان اور گھریلو مشکلات کا خوف یسو مسیح کے نام سے ان کی زندگی سے ہر طرح کا خوف ہر طرح کا ڈر اور شیطان کے منصوبے یسو کے نام سے لیاتے رہیں خداون اپنی قدرت کو نازل کر اے خدا یسو کے نام میں اپنے جلال کو ظاہر کر اے خدا اور خداون ہر وہ پہاڑ جو انہیں لگ رہا ہے کہ وہ سرک نہیں سکتا خداون یسو مسیح کے نام میں پہاڑ میدان ہو جائے ہیں خدا بندھن ٹوٹ جائے ہیں خدا بیماریاں جاتی رہے ہیں خدا اور خاندانوں میں برکتیں اور خوشحالی آ جائے خداون میں یہ دعا کرتا ہوں جن بیماریوں اور مشکلات میں یہ آج ہیں جیسے ترے کلام میں لکھا ہے موسیٰ سے موسیٰ نے کہا جنہیں تم آج دیکھ رہے ہو دشمنوں کو انہیں پھر کبھی نہ دیکھو گے خداون یہ کبھی بیماریاں ان پر نہ آئیں ان کے خاندان میں کبھی مشکلات نہ آئیں کیونکہ یسو ناصری تو انہیں ان کی زندگی میں برکت اور فتح کا اعلان کر دیا ہے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں گریس ٹیلویجن نیک ورک کے لیے اے خدا اپنے پیارے بھائی پاسدانش پیٹر کے لیے اے خداون انیتہ کے لیے ایڈن ایزریل کے لیے خداون پا خدا اوریلیا کے لیے ایویانہ کے لیے بچوں کے لیے خداون میں تیری برکت جاتا ہوں سالی تین کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خداون ملک پاکستان میں تیری برکت کا ہاتھ بڑا رہے کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہ ہوا اے خدا اپنے لوگوں کو اپنے پروں کے سائے تلے چھپائے رکھے اے خدا شریع کا کوئی وار ان پر نہ چلے اے خدا ڈر اور خوف کی تمام اے خداون قوتوں کو یسو کے نام میں دل کر دے اے خدا خداون تیرا شکر اور تیری تعریف و آج کی یہ برادکاست بہت سوں کے لیے اے خدا حوصلہ وزائی کا برکت کا اور نجات کا سبب بنے یسو کے نام سے آمین 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 ہلیلویہ آف تمام پیارے بہن بھائیوں کے اوپر آج خدا کا ہاتھ ہے آمین خدا کے بڑے منصوبے آپ کے لیے ہیں ہلیلویہ خدا کا ارادہ آپ کی زندگی کے لیے ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر طرح کی مایوسی ہر طرح کی مایوسی اور افسردگی کا زور یسو کے نام میں آپ کی زندگی میں سے چاہتا رہے اور ابھی اسی گھڑی سے آپ خدا کی فیور کو دیکھیں خدا کی مہربانی کا تجربہ کریں اور خداون اپنی قدرت کا ظہور آپ کی زندگی میں کریں اور آپ کی آنکھیں اس کا تجربہ کریں یسو مسیح کے نام میں اپنا بہت خیار رکھیں ہم پھر سے آپ سے ملیں گے گریس نیٹ ورک یہاں گواہی ٹیلویجن پر پاکستان میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں بٹ وی لب یو اور بس یہی دعا ہے کہ خداون ہمارے ہمارے بہن بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس میں خوب 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 بھڑتے جائیں اللہلویہ بہت Nicholas قبی دیبا مجھے موسیقی